ہیلو دوستو ویلکم بیک اگن مائی یوٹیوب چینل ٹیکنیکل ہیلتھ اور میں ہوں آپ کا دوست لکھن چودری سو دوستو سب سے پہلے تو میری طرف سے اور میری پوری ٹیکنیکل ہیلتھ ٹیم کی طرف سے آپ سبی کو دپاولی کی بہت بہت ساری سبکامنائیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ تیوہار یہ اوکیشن اور یہ فیسٹیول آپ کے لیے بہت ہی منگل ہوگا اب دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے کہ دیوالی آج دیوالی ہے اور کل بھی دیوالی ہے اور پرسو بھی دیوالی ہے مطلب کہ دیوالی ہے تو سیدھی سے باتیں مٹھائیاں پٹاکے بہت ساری پھل جڑیاں مطلب یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے دماغ میں ہوں گی تو دوستو دیکھیں میری بس چھوٹی سی درخواست یہ ہے آپ لوگوں سے کہ آپ پٹاکے کی جگہ آپ ایکو فرینڈلی دیوالی منانے کی کوشش کریں یہ صرف وینتی ہے چھوٹی سی ویسے تو آپ لوگ آپ کیا کافی لوگ ایسے ہیں جو بلکل بھی مانیں گے نہیں بہت پٹاکے وہ کیونکہ بولتے ہیں کہ بھائی پوری سال ہم ایٹموسفیر کی بات کرتے ہیں پریابرن کی بات کرتے ہیں لیکن صرف سال میں ایک ہی دن ایسا آتا ہے کہ جب دیوالی ہوں کھر یہ تو اپنی اپنی سوچ ہے میں تو ایکو فرینڈلی دیوالی منانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو اوپر ڈپینڈ کرتا آپ کیسے بنائیں گے تو دوستو میرا ٹوپک جو یہ ہے ایکو فرینڈلی دیوالی کے بارے میں بولنا نہیں ہے بس میرا تو کام یہ تھا کہ میں نے آپ کو ویس کیا اور ساری سب کامنا ہے میری آپ کے ساتھ میں لیکن آج کا جو میرا ٹوپک ہے وہ ٹوپک ہے دوستو میرا کہ نہانے کے جو صحیح طریقہ ہے اسپیسلی سردیوں میں سردیوں میں نہانے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ دھیان دینے والی بات ہے اس لیے میرا جو آج کا ٹوپک ہے وہ ہے نہانے کا صحیح طریقہ اور میرے ٹیکنیکل ہیلٹ چینل میں ہیلٹ ٹپس میں یہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو دیکھیں اسپیسلی سردیوں میں جو کی گرم پانی کو اوائیڈ کرتے ہیں جن کو بلکل بھی گرم پانی میں نہانا اچھا نہیں لگتا اور صرف وہ پوری سال و سال تھنڈے پانی کو ہی زیادہ ویلیو دیتے ہیں تھنڈے پانی سے ہی نہاتے ہیں ان لوگوں کے لیے اسپیسل ویسے تو تھنڈا ہو یا گرم ہو کوئی بھی ہو طریقہ جو سردی میں ہوتا ہے نہانے کا وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے وہی میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں کو بلکل بھی نہیں پتا ہوتا بس گلت طریقے سے وہ نہ لیتے ہیں تو اور اس کے کیا گلت پرینام ان کو ملتے ہیں ان لوگوں کو پتا بھی نہیں چلتا کہ یہ ایسا ہوا کیسے وہ ایکشلی وہ کسی اور چیز کو بلیم دیتے ہیں کہ یہ ایسے ہوا ہوگا ویسے ہوگا بٹ ان کو نہیں پتا کہ سردی میں وہ پانی کو اپنی بوڈی کو پر ڈال رہے ہیں تو یہ اس کا بھی گلت ایفیکٹ ہو سکتا ہے تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں اسپیسلی جو تھنڈا پانی ہوتا ہے بہر کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ کول ہوتا ہے موشلی جو سردیوں میں ہوتا ہے وہ 15, 14, 10 کے بھی نیچے پہنچ جاتا ہے اور ہماری بوڈی کا ٹیمپریچر جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں 37 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے جسے ہم 98.6 فارن ہائٹ بھی بولتے ہیں اب ہماری بوڈی کا ٹیمپریچر اندر ہائی اور بہر کا جو موسم ہے ایٹموسپیر ہے وہاں کا ٹیمپریچر ایک دم لو تو دونوں کی بانڈنگ جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ہوگی اس لیے جب آپ ایک دم سے کسی بھی گرم چیز کے اوپر آپ ایک دم سے تھنڈا پانی یا کوئی بھی چیز ڈال دیتے ہو تو اس میں بہت ہی تیجی سے ویریشن ہوتا ہے بہت ہی تیجی سے بدلہ ہوتا ہے ایک دم سے اسی چیز کو بیلنس کرنے کے لیے یا تو سردیوں میں آپ کو گرم پانی سے نہانا چاہیے گرم بھی یہ نہیں کہ بلکل زیادہ گرم تاکہ اس سے بھی بہت زیادہ ملہب آپ گرم پانی میں نہ ہوگے تو اس میں بھی ہماری آنکھوں کو اسکین کو پرولوم ہو سکتے ایک دم نورمل پانی اتنا بھی نہیں کہ آپ بہت زیادہ ہیٹ کر کے نہ ہو نورمل پانی اور دوسرا جو کہ تھنڈے پانی میں نہانے والے لوگ ہوتے ہیں جن کو صرف سردیوں یا گرمی وہ بولتے ہیں ہم کو بس تھنڈے پانی منانا ان کے لیے یہ آج کا جو میرا ٹوپک ہے وہ اسپیسلی ان کے لیے ہے تو آپ کو دھیان دینے والی بات یہ ہے دوستو دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ ڈائریکٹ جاتے ہیں واش روم کے اندر سوبر چالو کیا ایک دم تھنڈا پانی سیدھا اپنے سر کے اوپر ڈالا یا پھر بکٹ کے اندر بالٹی کے اندر پانی بھرا اور جگ میں پانی لیا سیدھا اپنے سر کے اوپر ڈالا یہ دوستو یہ بہت بڑی دعوت ہوتی ہے برین سٹروک کے لیے برین ہیمبریز کے لیے تو آپ لوگوں کو یہ چیز کا بہت زیادہ دھیان دینا ہوگا کیونکہ دیکھو ہمارے جو بوڈی کا جو ٹیمپریچر ہے یا ہمارے جو بلڈ سرکولیشن ہے جو بلڈ ہمارا ہیٹ ہوتا اندر وہ بوڈی ٹیمپریچر ہوتا وہ سر سے لے کے پیر تک جاتا ہے اور ایسے ہی ریسائیکل ہوتا رہتا ہے یہ اپ اینڈ ڈاؤن ایسے میں ہوتا کیا ہے آپ لوگ تھنڈا پانی لیتے ہو بلکل اور ڈائریکٹ اپنے سر کے اوپر ڈال دیا ہماری یہاں پہ ہوتی ہے تھرمو سٹیٹ جو کی ہمارے بوڈی کے ٹیمپریچر کو مینٹین کرتی ہے اب جو ہمارے سر کے اوپر پانی پڑے گا ایک دم سے تو کیا ہوتا ہے جو ہمارا بلڈ سرکولیٹ کرنے والی جو ہماری چھوٹی چھوٹی دھمنیاں ہوتی ہیں سرائیں ہوتی ہیں ان کے اوپر ایک دم سے تھنڈا پانی پڑے گا تو وہ سکوڑ جاتی ہیں ایک دم سے وہ کلیپس ہو جائیں گے اس سکوڑنے کے بعد کیا ہوگا جو ہمارا بلڈ نورملی فلٹ ہو رہا ہے ہماری بوڈی کے اندر وہ ایک دم سے دھیما پڑ جائے گا ایک دم سے تو اس کا بہت برا ایفیکٹ نہیں پڑے گا لیکن جو ایجٹ ہو جاتے ہیں لوگ یا پھر اگر ان کے بوڈی اس چیز کو ایکسپٹ کرنے والی نہیں ہیں یا پھر اس سے اس چیز سے بچنے کے یوگی نہیں ہیں یا پھر بہت زیادہ ایمیونٹی کم ہے تو ان لوگوں میں برین سٹوک برین سٹوک بھی ہو سکتا ہے ان لوگوں کو برین ہمبریج بھی ہو سکتا ہے ایک دم سے پانی پڑنے کے اوپر اس لئے دوستو کبھی بھی تھنڈے پانی کو سردیوں میں اسپیس لی ٹائریکٹ لے کے سر کے اوپر نہیں ڈال کے نہانا چاہیے اس کا میں آپ کو اپائے بطا تاہوں کہ جو سہی طریقہ وہ کس طریقے سے اپنا نہانے کے لئے دوستو سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کی بوڑی جو ہیٹ ہوتی ہے ہماری وہ سر سے لے کے نیچے تک ہوتی ہے جو ہمارا بلڈ سرکولیسن ہوتا ہے وہ سر سے پیر تک ہوتا ہے تو اس لئے آپ کو سب سے پہلے کرنا کیا ہے کی آپ کو سوبر چلا لو ٹنکی چلا لو یا پھر جگ جو ہوتا ہے اس میں پانی لے سب سے پہلے آپ کو اپنے پیروں پہ ڈالنا ہے آپ کو اپنے پیروں کو تھنڈا کرنا ہے جیسی پیروں پہ پانی پڑے گا آدھ ہمارے پیر تھنڈے ہوں گے تو ہماری بوڈی کو ترنت سیگنل ملتا ہے کچھ تھنڈی چیز ہمارے دیرے دیرے ہمارے سر کو تھنڈا کر رہی ہے یعنی کہ اپنے جو بوڈی ٹیمپریچر اس کو لو کرنے کی کوچز گر رہی ہے اس کے بعد آپ تھوڑا اوپر ڈالیے پانی اس کے بعد پیٹ پہ ڈالیے اس کے بعد آپ چھاتی پہ ایک سوڈر پہ ڈال سکتے ہیں دن آپ اپنے فیس پہ ڈال سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا سر کو چھوڑ کے ہماری جو بوڈی وہ پوری تھنڈی ہو جائے گی یعنی کہ ایکسیپٹ کرتی چلی جائے گو تھنڈے پانی کو دیرے دیرے اور اس کے بعد آپ سوڑ چلا کے یا پھر آپ ڈائریکٹ جگ سے پانی اپنے سر کے اوپر ڈال سکتے ہیں اس سے یہ سب سے بیشت طریقہ ہے نہانے کا سردیوں میں اسپیسل ناک بیماری ہے اس سے بھی آپ کو اس کے بھی ہونے کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے نہ کے برابر ہو جائیں گے اور آپ بھی ہیلڈی رہو گے اور اچھی طریقے سے آپ نہانے کا طریقہ ہے وہ اگر سوٹے بل ہوگا تو دوستو بس اتنا ہی تھا آج کے ٹوپک میں بس آپ کی ہیلتھ سے جڑا ہوا یہ تھا بس آپ ہیلتھ ٹپس کو اپن آئیے اور اب ہیلتھ جیوان جیئے تو اسی کے ساتھ ملتے آگلے ٹوپک میں have a nice day good bye